دیہات کی کچھ رہنے والے بارگاہے رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے فرمایا اے محبوب تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے اور یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اس لیے کہ ایمان جیسا تمہارے دل میں بیٹھنا چاہیے ابھی نہیں بیٹھ سکا ایمان کے بارے میں یوں تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے لیکن عوام کی سمجھ بوجھ کے لائے ہمیں کچھ تو کہنا ہی ہے اگر بہت اوپر جا کے گفتگو کی جائے تو عوام نہیں سمجھ پائے گی اور بہت نیچے اتر کر کے گفتگو کی جائے تو کچھ پڑھے لکھے انتظار میں ہوتے ہیں ان کو اتمنان نہیں ہوتا تو اب لا محالہ ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی ہے نہ مجھے بہت اوپر جا کر کے گفتگو کرنی ہے کہ عوام کے سروں سے بات ہو کے گزر جائے اور نہ بہت نیچے اتر کر کے گفتگو کی جائے کہ کچھ خاص لوگ کان لگا کے بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھ مایوسی کے سوا کچھ نہ آئے ایمان اللہ مراغی و السہانی کہتے ہیں یہ امن سے ہے ایمان امن سے بنا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہوا اسے امن نصیب ہو گیا اور آخرت میں بھی عذاب سے اسے امن ہو گا مومن امن کا نام ہے اس کے گھر والے امن میں ہیں پڑوس والے امن میں ہیں شہر و دیار کے لوگ امن میں ہیں اس کے ہاں سب امن ہی امن ہے اسی لیے جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرے اور ان کا ناتخہ بند کرے اس سے چاہیے کہ اپنے ایمان کا پھر سے جائزہ جائے لیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ واللہ لا یمنو واللہ لا یمنو واللہ لا یمنو خیل من یا رسول اللہ قَالَ عَلَّذِي لَا يَعْمَنُ جَعْرُهُ بَوَائِقَهُ ارشاد فرمایا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نو اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ نو اگر وہ مومن ہے تو پڑوس کو امن نصیب ہونا چاہیے حضور یوں بھی فرما دیتے کہ وہ مومن نہیں تو کافی تھا تین بار قسم یاد فرمائی پھر جاکے مضمون بیان اگر آپ مومن ہیں تو امن دکھائی دینا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کیا امن ہوا وہ دیکھنے میں آنا چاہیے یہ امن سے بنا خانہ کعبہ میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اللہ کے اس گھر میں داخل ہو گیا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ امن میں آ گیا تو یہاں بھی جو مومن ہے وہ امن میں آ گیا ہے اب اس کے پڑوس کو مامون ہونا چاہیے کچھ لوگ نے کہا کہ مومن امانت سے ہے کچھ نے کہا امان سے ہے تو مومن میں سب معنی پائے جاتے ہیں یہ تینوں مسادر ہیں امن بھی امانت بھی امان بھی یہ تینوں مسادر ہیں یہ تینوں مسدر ہیں یہیں سے ہر چیز نکلتی ہے مسدر کہتے ہیں جہاں سے ہر چیز نکلے کچھ لوگوں نے کہا مومن امانت سے ہے اور اسی سے امین ہے اسی لیے تو حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعاص فرماتے ہی نہیں تھے مگر یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت ولا دینا لمن لا اہدلا انا نسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ انا نسن قال قال لما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال لا ایمان لمن لا امانت اللہ ولا دینا لمن لا اہدلا جناب آنس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ ہمیں بہت کم حضور نے خطاب کیا کہ جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے وہ بنتا ہے مومن تو بنے اور اس کا نام مومنوں میں آتا ہے تو آئے لیکن حضور فرما ہے جس جو امانت دار نہیں ہے وہ ایمان والا اور جو اپنے اہد کا اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین تو یہ امانت کی بات ہے تو ایمان کے لغی معنی امن ہے امانت ہے امان ہے لیکن ایمان کے شرعی معنی یہ تو ڈکشنری میں تھے حالانکہ ڈکشنری سے الگ ہٹ کے بلکل الگ ہٹ کے کچھ گفتگو نہیں ہوتی ہے لیکن شرعی معنی ایمان کے یہ ہے کہ مَا جَا بِهِ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ حضورت جو بھی لے کے خدا کے پاس سے آئے اور جسے ہمارے لئے ضروری قرار دیا وہ ہمارے لئے ایمان آنا ہے جو کچھ بھی حضورت لے کے آئے انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ایک ہے کسی نے دیکھا بہت اس کہنے والے نے کہا مان لیا اللہ ہے اور وہ ایک ہے مان لیا اس کے بہت سے فرشتے ہیں مان لیا اس کی بہت سے کتابیں ہیں مان لیا ایک دن ایسا ہے جو بلکل آخری دن ہے اس کے بعد کوئی دن نہیں مان لیا دنوں کا بھی ایک آخر ہے اس کے بعد پھر دیں خبروں سے اٹھنا ہے مان لیا تقدیر اچھی یا بری جو بھی ہے سب اسی نیر کی ہے مان لیا مرنے کے بعد خبروں سے اٹھنا ہے مان لیا اور یہی سے آپ سمجھ لیں کہ محض جاننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں جاننے کا نام ایمان نہیں ہے ماننے کا نام ایمان ہے ایسے کون نہیں جانتا کچھ لوگوں نے تو آکے گواہی دیا تو وہ جانتے تھے ایمان ہے بے بہبود حضور سرور عالم روحی فدان صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے خوب پہچانتے تھے اتنا پہچانتے تھے کہ کتاب میں تو آیا کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے یاریفونہو کما یاریفونہ ابناؤہم وہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں عبداللہ ابن السلام نے کہا بلکہ ہمارا پہچاننا حضور کو بیٹوں سے بھی زیادہ تھا بل مارفتی لی محمد اشد ہمارا جاننا حضور کو زیادہ ہی تھا اس لیے کہ بیٹے کے بارے میں ایک دونہ پھر شباہ اس کی ماں بتا سکتی ہے کہ کس کا بیٹا ہے لیکن حضور کے بارے میں کوئی شباہ نہیں تھا کہ حضور ہی ہے بالکل پہچانتے تھے تو جانتے تو تھے وہ مانتے نہیں تھے اور یہ دل کیا نہیں جانتا بہت کچھ خیر و شر کی تمیز دل میں رکھ دی گئی ہے دیہات میں ہمارے ایک کہاوت ہے جیہ جانت ہے سب کچھ مانت نہیں یہ دل جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے مانتا نہیں ہے جب ہی تو برائی کو چھپ کے کرتے ہیں اور نیکی کو اعلانی اگر جانتے نہیں تو کیسے کرتے ہیں تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ محض جاننے سے ایمان نہیں ہوگا جاننے کا نام ایمان ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں ماننے کا نام ایمان ہے چلو اب اس پر پہنچ گئے ہیں کہ ماننے کا نام ایمان ہے کیسے مانے ہیں زبان سے ہاتھ پاؤں سے دل سے کیسے ماننے جمہورِ متقلمین و محققین علماءِ راسخین کا کہنا یہی ہے کہ نفس ایمان وہ دل میں ہے جو اصل ایمان ہے وہ دل میں ہے لیکن امام آزم کے نزدیک زبان سے اقرار کرنا شرط ہے جو اقرار کر سکے اور گونگا ہوگا تو کیا اقرار کرے گا یہاں اس کو مکہ کہتے ہیں جو بول نہ سکے اس کو کیسے مسلمان بنا ہوگا جو کر سکے اقرار زبان سے اقرار کرنا شرط ہے اور زبان سے اقرار بھی کرے اور ہاتھ پاؤں سے عمل بھی کرے ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے اقرار یعنی تمہارا ایمان تمہاری ہر عدہ سے دکھائی دے رہا ہو جو تمہیں دیکھے کہے ایمان والا ہے جو تمہیں سنے کہے ایمان والا ہے اور جو تمہارے پڑوس میں رہے کہے ایمان والا کہیں مشک اور عشق چھپتا ہے آپ مشک کو ذرا چھپا کے بتاؤ تو صحیح لیکن مشک ہو وہ کلیجی نہ ہو کی کوٹ کے مشک بنا لیا گیا ہو اب تو ہر جگہ مناوٹ ہے کلو کلیجی لے لیے کوٹ دیا اس میں تھوڑا سا مشک ڈال دیا سب کو مشک بنا یہ مشک نہیں فسق ہے کیا انسانوں نے ملاوٹ سیکھ لیے اگر ان کا زور چلتا تو انڈے کی زردی بھی بدل ڈالتے اگر یہاں نہیں زور چلا تو پھر کھچوے کنڈا اٹھا لائے یہاں یہ انسان ہے ایسے اسے غلط کام کرتا ہے ایسی ایسی غلط کاریوں میں ملاوٹ ملاوٹ پر میں لانت کر دیتے ہیں اسی لئے اس دن کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ شیطان آخر میں کہے گا میاں ہم کو ملامت مت کرو فَلَا تَلُومُونِي جانے دو ادھر ادھر کی بات ہم کو ملامت مت کرو وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو برا کہو ہمارا کام برائی کی راہ دکھانا تھا چلے تو تم خود کوئی ہم چلانے گئے تھے کیا ہم تمہیں چلانے گئے تھے خود چلے تھے یہ دیکھ کے کہ ہمارا نفع ہے ایسا نفع بھی کوئی نفع ہے کہ اپنی آخرت کو آگ لگا دے یہ نفع ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے ایک بزر اسے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے دنیا ہی کے بارے میں پوچھا گیا بہت سی دنیا کی تعریف کی گئی عارف رومی نے بھی پوچھا ہے کہ چیز دنیا یہ دنیا ہے کیا سوال کیا پھر خود ہی جواب دیا از خدا غافل بدھن خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے دنیا وہ ہے جو تمہیں خدا سے اور آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا ہے نیک و معاشے نقرعو فرزند و زن یہ سونا چاندی اور آل اولاد یہ سب دنیا نہیں ہے تم انہی کو کہتے ہو کہ یہ سب دنیا ہے یہ دنیا کے جھمیلے ہیں جو چیز بھی خدا سے غافل کرے اور آخرت سے الگ تھلک کر دیتا ہوں یہ تو انہوں نے کہا تعریف رومی کہتے ہیں میں ایک اور بزر کی بات کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا تم لوگ بتاؤ تو دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ سب بیٹھے ہیں ٹوپی لگا لگا کے کوئی کوئی امامہ باندھے بیٹھے ہیں بچارے کوئی جببہ پہنے ہوئے تو انہوں نے مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے اور پہنے تو کوئی حرج نہیں ان کو پہننا وہ پہن سکتا ہے تو یہی سوال میں آپ سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے تو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن پر زور دیں کبھی سوچا آپ نے کبھی فرصت بھی لیا آپ کو یہ دنیا کیا ہے آخر تو ہم آپ اسی دنیا میں ہیں تو ہے کیا یہ دنیا اللہ والے تھے انہوں نے اپنے مریدین سے پوچھا تھا حلقے مریدین تھا ان کا وہ خانقاہ میں ان کی تربیت ہو رہی تھے وہ پہلے بڑی تربیت ہوتی تھے ابھی بھی خانقاہوں میں کچھ نہ کچھ تربیت تو ہوتی ہے اپنے اپنے لائق کرتے ہیں بیچھا رہے ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے جب سب چھپ رہے کچھ کوئی بول نہ سکا تو فرمایا دیکھو جو چیز آخرت میں کام نہ آئے وہ سمجھ لینا دنیا اور جو چیز دنیا کی تمہاری آخرت میں کام آگئی سمجھ لیو آخرت تھی جو چیز کام نہ آئے پھر روزہ نماز بھی اگر کام نہ آیا تو وہ بھی دنیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں تو ابھی یہی ہے کہ یہی سب دنیا ہے کبھی کبھی روزہ نماز کام نہ آئے گی یزید و یزیدیوں کی نماز کیا کام آئے گی اور ابھی وہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں خون میں ہاتھ دھو رہے ہیں وہ مسلمانوں پر پھلے پڑھ رہے ہیں وہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تم سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی یہ نماز بھی کام نہیں آتی آپ نہ سمجھے تو وہ نماز بھی جو آخرت میں کام نہ آئے دنیا ہو جائے گا وہ روزہ بھی جو کام نہ آئے وہ دنیا ہو جائے گا وہ حج بھی جو کام نہ آئے دنیا ہو جائے گا آپ کا ارادہ ہی حج کرنے کا نہیں تھا صرف دنیا تھا دنیا کمانے کے لئے کیا وہ جہاد بھی جس نے سر کٹا دیا صرف بہادر کہلانے کے لئے وہ جہاد بھی آپ کے کام دنیا ہو گئے وہ علم بھی آپ کے کام نہ آئے گا جو آپ نے عالم ہونے کے لئے بتایا کہ میں بہت بڑا عالم و علامت دہر ہوں میں بڑی افقری شخصیت ہوں میں بڑا نادر المثال ہوں بڑا لا جواب ہو میرے جیسا کون خطیب ہو سکتا ہے اگر یہ بڑا بننے کے لئے آپ نے کیا تو بس فیر پر کسی کام دنیا ہو گیا اور کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے میں آپ کی کوئے اللہ کی کتاب ہی سے دیکھا تو فوائل اللی مسلین وائل ہے مسلیوں کے لئے صرف جہنم نہیں وائل ہے جہنم کی سب سے بھیانک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے نمازیوں کے لئے اللہزینہم انسلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے اور روحِ نماز سے بے خبر اللہزینہم یراعون جو نماز نہیں پڑھتے ریا کاری کرتے ہیں ویمنعون المعون اور برتنے کی چیز مانگے بھی نہیں دیتے کچھ دیتے نہیں ہیں سب لینے ہی کے لئے تیار کھڑے یہ کیا جانا ہے ارض کر رہا تھا کہ اب یہ ایمان کی بحث ہم نے صرف شروع کی ہے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو بیان کر لیں گے ہم پھر ایمان کی شاخوں پر ہم آ جائیں گے جو ستر سے اوپر ہیں ایک بار پھر اس کو پڑھیں گے اور یہ دوسری بحث ہوگی لیکن اصل معاملہ وہی رہے گا جو پہلے سنویں اصل وہی رہے گی لیکن بحث دوسری دونوں ضروری اس کو بھی سن لینا اس کو بھی سن لینا جو آڈیو پہ ہے اس کو بھی سن لینا جو بیڈیو پہ ہے اس کو بھی سن لینا دیکھ لینا لیکن ابھی ہم ایمان کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر وہی ایمان دینے والا ہے اور وہی ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی پونجی نہیں ہے تو آج بھی بات وہیں پہ آکے ختم کر دیتا ہوں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ